وزریالہ خیبر پختونخواہ نے زم ازلہ میں غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا جرگہ نظام بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا علی امین گنڈاپور نے گورنر کو سیاسی بیان بازی نہ کرنے کا مشفرہ دیا خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ گورنر ہاؤس خالی کروالے خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے پشاور میں اختیار عوام کا نامی پورٹل کا افضتح کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے اعلان کیا کہ عوام کی پریشانی کی وجہ سے زم ازلہ میں غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں جرگہ نظام بھی بحال کیا جا رہا ہے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہو اور ساتھ ساتھ لا آنڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تاؤں ان کا میں بھرپور امید ہے ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں میلین سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جال ہر زلے کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرین جرگہ میں اب زلہ وائس ہو کہ ہر زلے کے مسائل مختلف ہیں وزیرالہ نے گورنر کو بھی آڑے آتھو لیا انہیں سیاسی بیانبازی نہ کرنے کا مشورہ دیا اور خبردار کیا کہ اسلام آباد کا گورنر ہاؤس بند کر دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو سوبے کا گورنر ہاؤس بھی وہ بند کر دیں یہ چاہتا ہے انپارٹنس خامہ صاحب پر فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے اس کو اوپر سے بلاول ارزداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو تم اس کو بیان دو یہ پہلے بیان دیتا ہے پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو کہ جی مجھے تو وہاں سے کہا جاتا ہے اپنی جان خلاصی کر لیتا ہے یہاں پہ ایک سمری آر ای ڈی آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کیپی گورنمنٹ خوالے کیا جائے تو پھر کسی اینکسی میں جائے گا یا کیرہ کے گھر میں جائے گا وزیرالہ کیپی نے قومی ترانے کی توہین پر افغان کونسل جنرل کا دفاع کیا باور کر آیا کہ وضاحت آ چکی ہے وہ صرف موسیقی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے لاہور جلسے سے متعلق سوال پر علی امین گنڈاپور نے واضح کیا کہ جلسے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں جو بھی ہوگا آگے پتا چل جائے گا